ختم نبوت کا قانون تیتر قائن جس کے اندر ختم نبوت کے جناب شک ڈالی گئی تو ہمارے علماء نے اکابر نے بڑی بڑی قربانیاں دی یہ تو تاریخ کو پتا ہے کہ کس نے قربانیاں دی اور کس نے غداری کی یہ تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کون تائید سے بھی بھاگا اور جناب کون قراردادے لے کر اندر اسمبلی میں سب کے گریبان پکڑ کے کہتا رہا کہ اگر یہ تم نے نہ کیا تو پھر قیامت والے دن اپنے آقا و مولا کو کیا مو دکھاؤ گے یہ یاد رکھنا یہ سارے سن لیں اوپر سے نیچے تک سب اپنے پرائے بیگانے سارے سن لیں اگر ختم نبوت کے قرارداد کو پیش کرنے کے لیے ہم نے ترونجہ سے لے کر تیتر تک دس ہزار مسلمانوں کی قربانیاں دی تھی نا تو انشاءاللہ دس لاکھ کی بھی دینی پڑی ہم اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ بلکہ دس کروڑ کی بھی دینی پڑی ہم حضور کی ختم نبوت کے قانون پر حفاظت کریں گے انشاءاللہ اور اس پر سودا نہیں ہو سکتا تمہاری چالیں تمہاری ساری باتیں انشاءاللہ اللہ تمہیں ان میں غرق کر دے گا حضور کی ختم نبوت کا پرچم انشاءاللہ تابندہ سلامت انشاءاللہ قیامت تک لہراتا رہے گا اور تمہاری تو حکومتیں کوئی چیز ہی نہیں یہ مسلمہ ہے یہ قیامت تک اور انگریز نے اپنا پودا جو لگایا مسلمانوں کی عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے قادیانیت جیسا ٹھیک ہے میں نے ایک جملہ بولا تھا میں وہ جملہ واپس لے کر پھر ایک اور جملہ بولتا ہوں میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد پھر میں نے بڑا غور کیا میں نے کہا نہیں میں کسی کو بھی اس طرح نہیں مانتا جس طرح اپنے آقا و مولا کو مانتا ہوں نہیں اس لائن میں ہے ہی کوئی نہیں جس لائن میں ہم اپنے آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں یہ سارے پیچھے ہیں ہم اس لائن میں کسی کو مانتے ہی نہیں جو میرے آقا و مولا کی برابری کرے بس قیامت تک یہ تو کوئی سوچے بھی نہ نہ کہ برابر ہو کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے ہم جس طرح اپنے آقا و مولا کو مانتے ہیں ہم اپنے آقا و مولا کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں حضرت فاروق عاظم کو بھی مانتے ہیں ان کی وجہ سے مانتے ہیں اور جو اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں کائنات میں کسی سے کر ہی نہیں سکتے ساٹھے وست ہی گالی نہیں بس اتنی جی گالے اور حضرت صدیق اکبر کو سوال ہویا سی کہ توانو اللہ نہ زیادہ پیارے رب نہ زیادہ پیارے یا حضور نہ زیادہ پیارے تیادہ صدیق اکبر نے جواب دیتا سی فرمایا جلے ہو صدیق تا پہلے بھی انہیں عرب دیا گلیاں مکہ دیا گلیاں چوندہ سی رب تک نہیں پہنچا اے تا حضور دے واسطے نہ رب تک پہنچا